السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کہتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج کی ویڈیو شربت بزوری کے بارے میں ہے شربت بزوری کن مسائل میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ سب آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پنجاب فارمیسی کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باروقت آن سکے میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں میں نے اپنی لاس ویڈیو کلوبی بیٹ کریم کے بارے میں بنائی تھی کلوبی بیٹ کریم کن مسائل میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ ساری تفصیل ویڈیو میں دیکھیں ویڈیو کا لنک میں ڈسکرائبشن میں دے رہا ہوں دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف شربت بزوری کین مسائل میں استعمال کی جاتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی انفارمیشن مس نہ ہو شربت بزوری کے بہت سارے فائدہ ہیں شربت بزوری کا استعمال گردوں جگر اور پیٹ کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے گردوں کی بیماری میں جیسے کہ گردوں کا فیل ہو جانا میں شربت بزوری کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے شربت بزوری گردے اور مسانے کی صفائی کرتا ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے موسم گرمہ میں شربت بزوری کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے شربت بزوری کے استعمال سے آپ کے ناخن آپ کے بال اور آپ کی سکین بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے سکین کے ساتھ ساتھ بینائی میں بھی بہتری آتی ہے اور اس کے استعمال سے اندرونی بخار ختم ہو جاتا ہے تھکن کو دور کرتا ہے چیری کی چھائیوں کو ختم کرتا ہے نیا خون پیدا کرتا ہے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا شربت بزوری کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں استعمال کا طریقہ کار سب سے زیادہ اہم ہے ایک گلاس سندہ پانی لے کر یا نارمل پانی لے سکتے ہیں اس میں تین سے چار چمچ شربت بزوری کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ تمام اجزاء پانی میں حل ہو جائیں شربت بزوری دن میں دو یا تین بار استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے آپ اس کو کھالی پیٹ استعمال کریں اگر آپ نہار مو استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ شربت بزوری نہار مو نہیں لے سکتے تو کھانے سے پندرہ من پہلے پی لیں شربت بزوری کو دو ماہ تک ریگلر استعمال کریں آپ کو بہتری نتائج ملیں گے شربت بزوری جگر مسانے کی گرمی اور پشاب کی جلن کو ختم کرتا ہے جگر گردوں کی صفائی کرتا ہے جگر کی گرمی سے پیدا ہونے والے وخار میں بے حد مفید ہے بات کریں شربت بزوری کے سائیڈ افیکٹ کی تو شربت بزوری کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو ڈاٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں دوستو میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میڈیسن کے مطلق انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا چینل پنجاب فارماسی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ